جانور پیدا کیے ہیں تیری رضا کے واسطے کیتیاں سرسبز ہیں تیری غزا کے واسطے سورج چاند ستارے ہیں تیری زیا کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے بستو خدا کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے لے کے پہلے آسماندہ کی مصافت ہے پانچ سو سال کی پہلے آسمان سے دوسری آسماندہ کی مصافت پھر پانچ سو سال دوسرے سے تیسرے تک تیسرے سے چوتھے تک چوتھے سے پانچ سو تک پانچ سو سے چھٹے تک اور چھٹے سے ساتھویں آسمان تک پانچ پانچ سو سال کی مصافت ہے یہ ہو گئے پینتی سو سال فرمایا اس ساتھویں آسمان کے اوپر بھی پانچ سو سال کی مصافت کا خلا ہے اس کے اوپر جو خلا ہے اگر وہ بھی ملا لیں تو یہ مصافت بنتی ہے چار سو سال چار ہزار سال کے نبیل اسلام نے فرمایا اس خلا سے اوپر جو پانی ہے اس پانی کی مصافت بھی پانچ سو سال پہ ہے کتنی ہو گئے نہیں پنتالیس سو سال کی مصافت اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اس کے اوپر اللہ کا صحیح مسلم کی روایت ہے نبیل اسلام نے فرمایا اللہ نے ایک مرگا بنایا ہے مرگا اتنا بڑا مرگا ہے کہ اس کے پاؤں زمین پہ ہے اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے ہے پتہ اس کے کام کیا ہے کوئی کام نہیں صرف اتنا کہتے سبحانکہ یارب اللہ تو پاک ہے تم نے مجھے اتنا بڑا بنا گیا اور نبیل اسلام نے فرمایا اللہ کی تصویحات بیان کرنے کو مخلوقات پہلے ہی وہ تھے جو کچھ ہے جو کچھ ہے وہ پرندے ہیں چرندے ہیں درندے ہیں جو کچھ ہے قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی تصویح بیان کرتے ہیں فرمایا اللہ کی تصویح بیان کرنے کے لیے اتنے فرشتے ہیں کہ بیت اللہ کے اوپر بیت المامور ہے اس بیت المامور پہ روزانہ ستر ہزار فرشتہ تواف کرتا ہے کتنے فرشتے دی کتنے دن میں ایک دن میں یعنی روزانہ ستر ہزار فرشتہ تواف کرتا ہے اللہ کی حمد و سنا بیان کرنے کو اتنے فرشتے تھے اتنے فرشتے ہیں تھے بھی ہیں بھی فرمایا جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المامور کا تواف کرے گا دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آگی یعنی کہ اللہ کی حمد و سنا بیان کرنے کو مخلوقات بہت تھی پھر انسان کو کیوں پیدا کیا جب اللہ نے کہا کہ وہ ما خلقت الجنہ والانسہ اللہ لیابدون میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے اللہ اتنی مخلوقات پھر انسان سے کونسی عبادت کا اللہ مطالبہ کرتا ہے سوچنے کی بات تو ہے نا کہ عبادت کرنے کو جب قرآن نے کہا جیا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی سبحان اللہ تملاو المیزان بند ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ اللہ کا ترازو بھڑ جاتا ہے اور جب زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں پھر انسان کو پیدا کیوں کیا تراغور کی دیکھا فرشتوں میں غریب امیر کھانا پینا خواہشات اشتہداریاں تعلقات نہیں ہیں انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس تمام نظام کو دوسروں کا احساس کرتے ہوئے غریب کی غربت کا خیال کرتے ہوئے ہر چیز کو دیکھ کے بہترین انداز میں ڈسٹیپلنٹ زندگی بسر کرے اللہ انسان سے اس عبادت کا مطالبہ کرتا ہے اچھا ماشاء اللہ آپ سب ماشاء اللہ میرے خیال میں پڑھے جیسے لکھرے والو پیٹھی ہیں مجھے بس ایک بات بتائیے آپ کو پتا ہوگا صحیح بخاری کی روایت ہے اسلام کے بنیادی کتنے ارکان ہے پانچ غور کیجئے گا شہادت اللہ الہ الا اللہ پہلا ہے کلمہ طیبہ مسلمان نے کوئی کتھا کرنے کے لئے کیسے یہ دی نمبر دو اقامت السلا نماز اکیلے پڑھتیاں تو ایک نماز اور اگر بات جماعت پڑھیں تو ستائیس ماشاء اللہ آپ کو سب کو پڑھا ہے ستائیس ایک روایت کے مطابق پچیس بھی ہے اور ایک کے مطابق ستائیس ہے ہم اگر ستائیس مال لیں پچیس تنہوں روایتیں مجھوڑ ہیں کیوں بات جماعت نماز پڑھنے سے کیا سیدھے ایک رکعت میں دو کے جگہ چار ہوتی ہیں کیا رکول زیادہ ہوتی ہے کیا اس میں کوئی حرکات و سکنات کچھ حرکات کوئی چیز بڑھ جاتی ہے نماز تو اتنی ہے پھر کیوں ایک ہی ستائیس کیوں ایک ہی پچیس کیوں نماز ہمیں اجتماعیت کا درست دیتی ہے نماز پڑھیں گے بات جماعت اور پھر دیکھیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے سر والے بھائیوں پر سلامتی پہنچا دی اب سلام پھیر لیا ہے ایک دوسری کے حال حوال پوچھتے ہیں اور یار آج وہ فلان بھائی نماز پڑھنے نہیں ہے خیرد تو ہے اور اس کا پتا کرتے ہیں بٹک تو نہیں کیا حالات تو نہیں خراب ہو گئے کسی ٹینشن میں تو نہیں بیمار تو نہیں ہو گیا کیا اس کے کوئی ایسے مسائل نہ ہو جو ہم سے پچیتا ہوں اور چلتے ہیں چلے گے دیکھا بھائی بیمار ہے تم مارداری کر لی اور اس کو ساتھ بٹھایا ہے جائے کہ اس کا علاج کروا لیا دیکھا پریشان ہے اس کی گھر میں راشن رکھا دیا دیکھا وہ کسی مسئیبت میں ہے مل مل جل کے سارے نمازیوں نے اس کی مسئیبت کو دور کرنے کا فیصلہ کر لیا ایک اتماعیت نماز پہ جماعت ادا کرنے سے پچیس کا یا ستائیس کا عجر آپ کو تم ملتا ہے جب آپ نماز کی جماعت کا تقارہ پڑھا کرتے ہیں اللہ کی قسم تک ہوتا ہے جب نماز پڑھ کے ایک صف میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور میرے دل میں اپنے ساتھ وزہ بھائی کے خلاف رنجش بغص نفرت کینا میں بات کر رہا تھا ایک نماز ہے اتماعیت وعیتائی زکاة زکاة ہے وہ بھی اتماعیت بڑوں سے لو چھوٹوں کو دو عمراء سے لو غراباں کو دو احساس اللہ انسان سے یہی یہ بات چاہتا ہے نا وصومی رمضان رمضان کی روزے اور بھی اتماعیت آپ کو بھوکے کی بھوکا احساس ہو جاتا ہے وہ ذا رکھیں بھوکے کی بھوکا پھر رمضان میں اللہ کے پیمبر جس طرح سے خیرات کرتے تھے ہمیں اس سے اس چیز کا سمق ملتا ہے ہمیں اپنے غراباں کا احساس کرنا چاہیے وعیتائی زکاة وصومی رمضان والحج ختم ہوگی تمیز یہاں بڑا کون چھوٹا کون مالک کون غلام کون ملازم کون حج بیعت اللہ کرنے جاتی ہو کبھی دیکھا ہے فرق با نہیں اب یہاں سب بڑا بڑھ ہیں اب لیمان الملک الیوب آج بھی دنیا میں بھی آخذ میں بھی بادشاہ تو اللہ کی ہے میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کی تسبیحات بیان کرنے کو بہت مخلوقات تھی لیکن انسان کو پیدا کیا بہتلال لکھائیه قیون شلم